موسیقی السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے What are unit cell dimensions and crystal system Unit cell dimensions and crystal systems کیا ہے سو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ the three dimensional growth of unit cells produce crystals جب unit cell three dimension میں growth کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس crystals بنتے ہیں اب practically ہمارے پاس crystals جو ہے وہ seven different groups میں ہم divide کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس seven different type of unit cells exist کرتے ہیں تب جا کے یہ سات مختلف قسم کے unit cells سات مختلف قسم کے crystal systems بناتے ہیں تو ہم unit cells کی پہچان کس سے کریں گے اگر ہمیں unit cell کے پہچان ہو تو ہمیں crystal system کی پہچان ہوگی لہٰذا وہ parameters جس کی بدد سے ہم ہم کسی crystalline solid کے unit cells کی پہچان کرتے ہیں ان parameters کو ہم unit cell dimensions کہتے ہیں یا پھر ان کو ہم crystallographic elements کہتے ہیں یعنی ہم کسی crystalline solids کے unit cell کی پہچان جن جن چیزوں سے کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم unit cell dimensions یا crystallographic elements کہتے ہیں اور وہ چیزیں کیا ہیں جن کی مدد سے ہم unit cell کی پہچان کرتے ہیں وہ basically two ہے نمبر one کیا ہے نمبر one ہے relative lengths of the edges relative edge lengths along x, y and z axis یعنی ایک قسم کے parameters وہ ہیں جس کی مدد سے ہم unit cell کی پہچان کرتے ہیں کہ unit cell کے جو edge lengths ہے x, y اور z axis کے ساتھ وہ کتنے ہیں ان کی length کیا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس مختلف قسم کے unit cells ہوتے ہیں اور ان unit cells میں مختلف قسم کے edges ہوتے ہیں جن کی مختلف lengths ہوتی ہیں لہٰذا the length of edge of a unit cell along x axis is represented by a یعنی a سے ہم کسی unit cell کے اس edge کی length کو represent کرتے ہیں جو کہ x axis میں واقع ہوتا ہے اسی طرح وہ edge جو y axis میں پڑا ہوا ہے اس کی length کو ہم b سے represent کرتے ہیں یعنی this edge length is represented by b and the edge lying along z axis is represented by c سو یہ تین پیرامیٹرز ہو گئے جن سے ہم کسی unit cell کے پہچان کرتے ہیں ہم کسی unit cells کے dimensions کو represent کرتے ہیں اور دوسرا جو important چیز ہے second جو important چیز ہے جس سے ہم crystals کے unit cells کی پہچان کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے angles between the edges اور دوسری قسم کی جو ہمارے پاس unit cell dimensions ہیں جو پیرامیٹرز ہیں جو کی unit cell کو represent کرتے ہیں وہ ہے angles between the edges اب اے اور بی اج یہ دو اجز ہیں اج اے اور اج بی کے درمیان کا جو angle ہے اس کو ہم alpha کہتے ہیں اسی طرح اج بی اور سی کے درمیان جو angle ہے اس کو ہم بیٹا سے represent کرتے ہیں اور سی اور اے کے بیچ کا جو angle ہے اس کو ہم گاما سے represent کرتے ہیں لہٰذا total ہمارے پاس six parameters ہو گئے یعنی three parameters ہمارے پاس کیا ہو گئے edge lengths a, b اور c اور three parameters ہمارے پاس کیا ہو گئے angles between the edges that is alpha, beta and gamma اب ہمارے پاس مختلف unit cells میں یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور ان چیزوں کے بدلنے سے ہمارے پاس مختلف قسم کے unit cells آتے ہیں جو کہ سات قسم کے unit cells ہیں اور یہ سات قسم کے unit cells جب three dimension میں grow کرتے ہیں تو یہ سات قسم کے مختلف crystals بناتے ہیں اور ان سات different crystals کو ہم represent کرتے ہیں crystal systems سے اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے so crystal system میں یہ سات قسم کے unit cells پائے جاتے ہیں یعنی ہمارے پاس practically یہ سات قسم کے crystals موجود ہے جو کہ ان سات قسم کے unit cells کی three dimensional growth کے نتیجے میں بنتے ہیں اس میں سے جو پہلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں simple cube یا cubic system simple cube وہ crystal system ہوتا ہے جس کا unit cell جو ہے اس کے a, b اور c تینوں edges کے length جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں یعنی a, b اور c جو ہے یہ تینوں edges جو ہے ان کا length سیم ہوگا اور alpha, beta اور gamma یعنی ان کے تمام کے جو angles ہیں وہ بھی same ہوتے ہیں اور 90 ہوتے ہیں so جس unit cell کے a, b اور c برابر ہو اور alpha, beta اور gamma 90 کے برابر ہو تو اس قسم کے unit cell کو ہم simple cubic unit cell کہتے ہیں اور اس کے three dimensional growth کے نتیجے میں ہمارے پاس cube بنتا ہے دوسری قسم کا جو ہمارے پاس unit cell ہوتا ہے اس کو ہم tetragonal کہتے ہیں tetragonal میں a اور b جو ہے یہ برابر ہوتے ہیں length میں لیکن c جو ہے اس کے برابر نہیں ہوتا c جو ہے وہ longer ہوتا ہے یعنی a اور b دو edges برابر ہوتے ہیں جو کہ تیسرے edge سے ان کی length جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور ان میں بھی alpha, beta اور gamma 90 کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ہم tetragonal system کہتے ہیں اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ہم arthorombic کہتے ہیں arthorombic میں a, b اور c یعنی تینوں edge length جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں different ہوتے ہیں جبکہ alpha, beta اور gamma تینوں angles برابر ہوتے ہیں اور 90 کے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تمام angles جو ہے وہ 90 کے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے rambohedral crystal rambohedral crystal میں تمام edge length برابر ہوتے ہیں یعنی a, b اور c تینوں کے تینوں length جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں جبکہ alpha, beta اور gamma یہ تینوں angles بھی برابر ہوتے ہیں لیکن یہ 90 نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے monoclinic crystal system جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں تمام edge length ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں a, b اور c تینوں کے تینوں ایک دوسرے سے length میں different ہوتے ہیں جبکہ alpha اور gamma جو ہوتا ہے وہ 90 کے برابر ہوتا ہے اور beta جو ہے وہ 90 نہیں ہوتا tri clinic system میں کیا ہوتا ہے tri clinic system میں نہ تو edge length برابر ہوتے ہیں اور نہ ہی angles برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے a, alpha, beta, gamma تمام angles بھی ایک دوسرے سے different ہے اور a, b, c تمام ایک length بھی ایک دوسرے سے different ہے اور ان میں سے کوئی بھی angle 90 نہیں ہوگا اور آخر میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کو ہم hexagonal system کہتے ہیں hexagonal system میں کیا ہوتا ہے hexagonal system میں a اور b ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے لیکن c جو ہوتا ہے اس کا length برابر نہیں ہوتا ہے a اور b کا اور alpha اور beta جو ہوتے ہیں ان کی angle 90 کے برابر ہوتی ہے جبکہ gamma کا angle جو ہوتا ہے وہ 90 کے برابر نہیں ہوتا وہ 120 کے ہوتا ہے so different unit cells کی three dimensional growth کے نتیجے میں ہمارے پاس different type کے crystals بنتے ہیں اور ان crystals کو ہم different crystal systems کہتے ہیں اور ہر ایک crystal system کی geometry جو ہوتی ہے وہ unit cell کے geometry پہ depend کرتی ہے اور unit cell کے three dimensional growth کے نتیجے میں یہ crystals بنتے ہیں لہذا seven different unit cells gave rise to seven different crystal systems so this was all about today's topic if you still have any question you can ask your question in comments thank you for watching this video